اسلام علیکم فرینڈز اگر بائیچان صاحب کا ٹریفک چلان ہو جاتا ہے تو بہت ہی مشکل ویسی ہوتا ہے ام طور پر کہ اس کو ریکاور کرنا پہلے آپ کو فیض جمع کروانی پڑتی تھی پھر آپ کو ٹریفک سینٹر وزٹ کرنا پڑتا تھا اپنے ڈاکمنٹ کو واپس لینے کے لیے لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ فوراں کھڑے کھڑے آپ اپنا چلان وہی پر جمع کروا سکتے ہیں اور جو بھی ڈ ٹریفک وارڈن سے اسی وقت واپس حاصل کر سکتے ہیں تو جلے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ چلان جو ہے وہ جمع کروانے کے دو طریقے ہیں ایک ہے انٹرنیٹ کے تھرو اور ایک ہے بغیر انٹرنیٹ کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے تھرو اس کو پے کرنا سکھاؤں گا ویسے بھی دوسرے میتھل ہیں جیسے جیز کیچ ہے انٹرنیٹ بینگنگ ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو پے کر کروا سکتے ہیں تو چلان ہونے کے بعد سب سے پہلے ٹریفک وارڈن جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے ایک سلپ دے گا یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہے اس کے اوپر سب سے اوپر آپ نوٹ کریں گے تو یہاں پر پی ایس ایڈی نمبر لکھا ہوا ہے یہ تین اسوں میں لکھا ہوتا ہے پہلے اسے ہیں پرنٹڈ ہوں گے بولڈ میں اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکے کلر میں پرنٹ ہوگا اور جو تیسرا اسہ ہوگا وہ آپ کی ویلی ہوگی جتنا آپ کا چلان ہوگا تو یہاں پر اس چلان کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ تین اسے ہیں یہ ٹوٹل میں ارکال میں اٹھارہ ڈیجڈ بنتے ہیں تو یہ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایزی پیسج یہ جائز کیش کاؤنٹ کے اندر آپ نے لوگن کر لینا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایپ کے اندر آپ نے اس کو کس طرح سے پے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے کاؤنٹ کے اندر لوگن کر لیا ہے لوگن کرنے کے بعد دوستو آپ نے چلے جانا ہے یہاں پر بل پیمنٹ کے اندر پھر آپ نے چلے جانا ہے گورنمنٹ فیسز کے اندر اب یہاں پر میںoding کہ پنجاب کے اندر میرا چلان آئے لہور کے اندر تو یہاں پر میں سب سے اوپر جو ہے پنجاب کو س 쓰고 کرتا ہوں پنجاب پر کلک کریں گے تو پنجاب کے والے سے جتنے بھی نیچے option ہوگے وہ سارے آ جائیں گے اب یہاں پر لہور کے اندر میرا چلان ہوا ہے تو میں لہور traffic violation چلان اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں آپ کا گجرانوالا کے اندر ہوئے یا ملتان کے اندر ہوئے اپنے حساب سے وہ آپ نے پک کرنا ہے تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں لوگور ٹریفک وائلیشن چلان جہاں پر میں نے کلک کیا ہے جیسے کلک کریں گے آگے آپ کے پاس یہ والی ونڈو آئے گی اب یہاں پر آپ نے وہی پی ایس ای ڈی نمبر آپ نے درج کرنا ہے سیم ٹو سیم جیسے وہ یہاں پر لکھا ہوا تھا اس سے ٹکڑتے اوپر جیسے نیکٹ اوپر کلک کریں گے آگے آپ کے پاس یہ والی ونڈو آئے گی کہ دو سر پے کا چلان ہے آپ اس کو پے کرنا چاہتے ہیں بیلنگ منت بھی یہاں پر لکھا ہوگا نیچے ریفرنس نمبر بھی وہی والا آئے گا جو آپ کے چلان کے اوپر پی ای ڈی نمبر لکھا ہوگا اب یہاں پر جیسے ہی آپ پے ناؤ کے اوپر کلک کریں گے آگے آپ کے پاس ہے ٹرانزیکشن سیکسیسفل کی ونڈو آئے گی مطلب آپ کا چلان پے ہو چکا ہے اسی ٹکٹ کو آپ نے ٹرافک وارڈرن کو دکھانا ہے اور دکھانے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹ واپس لے لینے ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور بغیر انٹرنیٹ کے آپ اس کو کس طرح سے پے کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ نے اپنے موبائل میں گیا کرنا ہے کہ سٹار سیون ایٹ سیکس ہے ایشہ آپ نے کوڈ ڈائل کرنا ہے جو کسی پیسہ کا کوڈ ہے اس کے بعد دو سو آپ نے چلے جانا ہے پیمٹس کے اندر تو یہاں پر میں تین کے ساتھ ریپلائے کرتا ہوں پھر اگلی ونڈو میں دو سو آپ نے ریپلائے کرنا ہے سات کے ساتھ یعنی کہ گورنمنٹ فیسز کے ساتھ سیون کے ساتھ آپ نے ریپلائے کرنا ہے پھر آپ نے یہاں پر چلے جانا ہے چار نمبر کے اندر یعنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب پھر یہاں پر میرا لہور کا چلانا ہے تو یہاں پر دو نمبر پر ہے لہور ٹرافک چلانا اس کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے پھر آگے وہی پی ایس ایڈی نمبر آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے سینڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر میں دیکھیں سینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ میں نے آلڈی پی کر لیا ہے یہ دوارہ سے پی نہیں ہوگا ارر آ جائے گا پھر اگلی ونڈو میں آپ نے اپنا کوڈ لگانا ہے اور کنفرم پی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا چلان پی ہو جائے گا اور آپ کو میسیج بھی آ جائے گا سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے چلان کو جمع کروا سکتے ہیں امید کر دوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دئی ہوگی دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ